فرید آباد میں ایر ایش پی سی چوک ریلوے انڈپاس میں بھرے پانی میں سکول بس فس گئی جسے قریب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پولیس کی مدد سے ریسکیو کیا گیا ہے دراصل بارش کی وجہ سے انڈپاس میں پانی بھر گیا تھا جس کے چلتے بس انڈپاس میں فس گئی حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب برسات کے پانی کی وجہ سے یہ کوئی واہن انڈپاس میں فسا ہو اکثر برسات کے پانی کی شلتے کئی واہن انڈپاس میں فس جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پرشاسن کی طرف سے پانی نکاسی کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے جاتے نتیزہ اس طرح کی تصویر ہیں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ کسی نہر کے بیچ یہ بس جانے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ بالکل گلت ہیں یہ ایک انڈپاس ہے اور اس انڈپاس میں یہ بس جا کر فس گئی ہے یہ فرد آباد کا انڈپاس ہے اور ایک پرائیوٹ سکول کی یہ بس ہے پانی اتنا گہرا کہ بچوں کو ایسے نکالا جا رہا ہے جیسے ندی کے بیچ میں کوئی ناؤ فس گئی ہو ایک دم پیک سیچویشن اس بس کی ہے پرشاسن کی انگلتی تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور مہودے کی بودھی مانی کو بھی سلام ہے یہاں پر جو اتنے گہرے پانی کے اندر بس لے کر گھس گئے اگر کوئی مین ہال یہاں پر کھلا ہوتا یا پھر کچھ اور انہونی یہاں پر ہوتی تو اس کا نتیزہ بچوں کو بھگتنا پڑ سکتا تھا اس طرح کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں کہ جب انڈپاس پہ کوئی بس فس جاتی ہے اور دم گھٹنے سے لوگوں کے موت ہو جاتی ہے تو پرشاسن اس کے لیے جواب دے ہی ہے لیکن کسی طرح کی کوئی کارروائی کی باتیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی ہیں موسیقی